اسلام علیکم چل کریمauیڈیو میں بات کریں گے 유� ای دوبئی ورک ویزا کی کیا لیٹس اپ ڈیٹ ہے دوبئی ورک ویزا انسکلڈ لوگوں کے لیے کیا اپ ڈیٹ ہیں بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا انسکلڈ لوگوں کی ویزا جو ہے وہ نکل رہے ہیں سو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ يو ای ورک ویزا کی کیا لیٹس اپ ڈیٹ ہے بہت سے لوگ بیچارے اس چیز کو لے کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا یو اے کا جو ورک ویزا ہے وہ نکل رہے اگر نکل رہے تو کس طرح سے نکل رہے کیا لوگوں کو مل رہے یا نہیں مل رہا جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ یو اے کے جو انسکلڈ لوگوں کے لیے ویزا ہے کیا وہ نکل رہے فری زون کا ویزا کا کیا سٹیٹس ہے یا پھر جو لوگ کہیں ڈگری رکھتے ہیں یا ڈپلومہ رکھتے ہیں تو ان کا کیا سٹیٹس ہے وہ ویزا کس طرح سے لے سکتے ہیں اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم اسی بھی بات کریں گے جو شروع کریں سے پہلے تمام دوستوں کو بولوں گا جو بھی دوست چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں مزید اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو وہ نیشہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اب انسکلڈ کی بات کریں تو اس میں سے جو کٹیگریز آ جاتی ہیں وہ تو بہت زیادہ آ جاتی ہیں انسکلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی فیلڈ کے حوالے سے کوئی ڈپلومہ نہیں ہے کسی طرح کا کوئی سیٹیفکیٹ نہیں ہے کوئی ڈگری نہیں ہے سو آپ وہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آپ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اپنے یا ڈگری جو ہے وہ اٹیسٹیشن کروائیں تو وہ آپ اس کٹیگری میں نہیں آتے اب پھر انسکلڈ میں لیبر آ جاتا ہے ڈرائیور آ جاتا ہے پلمبر آ جاتا ہے اس طرح سے کافی کٹیگریز جو ہیں الیکٹریچن ایون آ جاتا ہے سو اس طرح کی کافی ایسی کٹیگریز ہیں جو کہ انسکلڈ ویزا میں آ جاتی ہیں انسکلڈ ویزا جو ہے وہ ان کے نکل رہے ہیں جن کمپنیز کے پاس اپنا مقصود پرسنل کوٹ ہے سو اس کوٹے پہ جب وہ یہ اپلائے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیمانڈ ہے اس بندے کی تو جب وہ ویزا وہ اپلائے کرتے ہیں تو ان کا ویزا نکل رہے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ ویزا نکلنے میں تھوڑی بہت ٹربل ہے مطلب بلکل اس طرح سے ویزا نہیں نکل دے جس طرح سے ایک نارمل دنوں میں جس بھی بندے کا ویزا اپلائے کیا جائے تو اس بندے کا ویزا نکل آتا ہے اس طرح سے ویزا نہیں نکل دے ویزا کو لے کے تھوڑی سی پروپلمز ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ویزا بالکل ہی نہیں نکل دے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سو بندے کا ویزا اپلائے ہوتا ہے تو اس میں سے ستر بندے کا ویزا نکلتا ہے تیس چالیس کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے جب آپ کو پتہ ہے دس بھی بندوں کا ویزا ریجیکٹ ہونا تو اس چیز کی جو خبر ہے نا وہ بہت بڑی بن جاتی ہے جی کہ دس بندوں کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے اور بات کیوں کا نکل ہے مطلب یہ چیز زیادہ آپ کہہ لیں کہ نیوز پکڑ لیتی ہے کہ اتنے بندوں کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے کیونکہ ریجیکٹ ہو گیا ہے نا اب یہ بات کے انسکل لوگوں کا کیا ویزا نکلتا ہے تو نکلتا ہے لیکن میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہی بات کرتا ہوں کہ ان کمپنی کے لوگوں کا انسکل لوگوں کا ویزا نکلتا ہے جن لوگ کمپنیز کے پاس مخصوص اپنا کوٹا ہے کوٹا کیا ہوتا ہے جو کہ یو ایگرمنٹ کی طرف سے ایک لائسنس ہوتا ہے تو نہیں نہ ہو سکتا کہ یو اے کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ کامی رک گیا ہو مثلا ایسا تھوڑی ہے کہ بندے کی ڈیمانڈ ہے اور بندہ کہیں سے آ نہیں رہا یا بلا نہیں پا رہے پاکستان سے تو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کامی روک دیا جائے سو یہ بات کنفرم ہے کہ انسکل لوگ کے ویزا نکل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ تین منت ہو گا دو منت ہو گا ویزا اپلائی کیا تھا نہیں نکلا لیکن میں ان کو یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایجنٹ سے پوچھے کہ اس کا سٹیٹس کیا آ رہا ہے کیوں نہیں ویزا نکلنا لیکن یہ کہہ دینا کہ کسی کا نہیں نکلنا یہ بلکل غلط بات ہے بلکل نکلنے ہیں اگر جو سکلز والے لوگ ہیں جن کے پاس کو ڈگری ہے جو ڈپلوم ہے وہ ویزا جب اپلائی کرتے ہیں وہ لازم بات آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنی ہوم کنٹری پاکستان سے جو ہے وہ تین جگہ سے جو ہے وہ اپنا ڈپلومہ ڈگری جو ہے وہ اس کو اٹیسٹیشن کروانے ہیں نمبر بان اگر آپ کا جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن سے ہے ہائر ایڈوکیشن کسی یوریورسٹی وغیرہ سے ہے وہ آپ نے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں سے اٹیسٹ رہا ہے کالیج وغیرہ ہے یا پھر آپ کا بورڈ کا ہے جو کہ سکولز وغیرہ گئے تو پھر آپ نے جو ہے وہ جس بھی بورڈ کسے ہے گجرام والا ہے لاہور ہے پڈڈی ہے تو آپ نے اس بورڈ سے جو ہے وہ اس کو پہلے اٹیسٹ کروانا ہے پھر آپ نے اس کو اپنے پاکستانی فورن آفیس سے اٹیسٹ کروانا ہے دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یو اے کی جو امبیسی ہے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں یا اگر آپ کراچی سے ہیں تو کراچی میں بھی ہے ان کی برانچ ہے تو وہاں سے آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے تو یہ بسکلی تین جگہ سے جو ہے وہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہے جو بھی ڈگری ہے جو بھی ڈپلوم ہے وہ اٹیسٹ کروانا ہے جب آپ اس کو اٹیسٹیشن کروانا لے گے تو دین پھر آپ ویزے کے لیے الیجیبل ہوں گے آپ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہے یہاں پہ ابود عبیب ان کا ویزا جو ہے وہ لگے لیکن وہ سکلز میں تھے مطلب انہوں نے اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہے ان کو ساری جگہ سے اٹیسٹیشن کروائے پھر انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ کو وہاں سے پاکستان سے کوریئر کروا کے یہاں پہ منگوایا کیونکہ وہ یہاں پہ ویزا پہ تھے تو ان کا ویزا جو ہے وہ لگے ان سے غلطی کیا ہوئی کہ وہ جب یہاں پہ آئی ہوئے کے اندر تو ان کے ان کے پاس ان کے ڈاکومنٹیشن اٹیسٹیشن نہیں تھے تو بعد میں انہوں نے کروائے تو پھر ان کا ویزا جو ہے وہ جس کمپنی میں انہوں نے جوپ کے لیے اپلائی کیا ہو تھا ان کی جوپ ہو گی سو ویزا کی یہی سٹیٹس ہے میں اپنی ویڈیو میں یہی بات بتاتا ہوں کہ ان کمپنیز کے لوگوں کا ویزا نکل لے سکلز بھی ان سکلز بھی جن کمپنیز کے پاس کوٹ ہے جن کمپنی کو ریکوائرمنٹ ہے آپ جن بندوں نے ویزا آزاد اپلائی کیا ہوا تو آزاد ویزا کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نا اس کمپنی کے پاس کام ہی نہیں ہے تو پھر اس کمپنی کا ویزا کیسے نکلے گا آپ جس کمپنی کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی کسی ٹھیکہ ملا ہوا ہے کہیں بھی وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں یا کہیں بھی ان کی کوئی اس طرح سے شاپنگز مال وغیرہ یا کئی ریسٹرونز ہے تو وہاں پہ تو بندوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اپلائی کریں گے تو بلکل آپ کا ویزا نکلے گا کوئی بھی ایسی کمپنی جس کے پاس کام ہے وہ اگر آپ کا ویزا اپلائی کرے گی چاہے آپ انسکلز ہیں چاہے آپ سکلز کا ویزا اپلائی کرتے ہیں دونوں کٹیگریز کے جو ویزا ہے وہ نکلے گے میں اپنی ویڈیو میں یہی آپ کو بتاتا ہوں کہ ویزا ان کمپنیز کے نکلے جن کے پاس جو ہے وہ انتینٹیو کوٹ ہے اپنا پرسنل کوٹ ہے وہ اپلائی کریں تو بلکل نکلے گا ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائی کریں چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب جب کلیں تینکیو سو مردی اللہ حافظ